دلچسپ بات یہ ہے کہ آمی چیف نے کیوں سوچا کہ یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ تیس پینٹیس پنچر لگانے کی کوشش کریں اور سیویلین گورنمنٹ کو لوپ میں نہ لیں اس قسم کی عام طور پر بات جو ہے وہ سیویلین گورنمنٹ کرتی ہیں ان کے پیچھے پھر ملٹری لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے اور اگر ایسے نہ ہو تو پھر مسئلے بن سکتے ہیں اچھا چلے مسئلے بنے بھی ہیں میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دوں گا پہلے مسئلے بنے اور اب بھی مسئلے بن رہے ہیں اور بنیں گے آگے جا کے سو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ ہمیں یہ کہا گیا کہ چھ سات گھنٹے کی ملاقات تھی چلیں افتاری بھی تھی یہ بھی تھا وہ تھا مگر اتنی لمبی ملاقات چنے چنے صحافیوں کے ساتھ کیا آپ پیغام دینا چاہ رہے تھے اور آپ پیغام یہ کیوں دے رہے ہیں یہ سیویلین گورنمنٹ کیوں نہیں دے رہی یا آپ آ کے گورنمنٹ اپوزیشن سب کو بیٹھ کے آپ کیوں نہیں بریفنگ پارلیمنٹ میں دیتے یا پارلیمنٹ کے ذریعے یہ بریفنگ ہوتی یا کوئی اور ایسا پلیٹکوم ہوتا جہاں پاکستان کی ایلیکٹرڈ ویڈیشپ ساری اس جگہ پہ ہوتی اور سب اس اس قسم کی بریفنگ میں اتفاق کرتے ہیں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہ this is one reason why this بریفنگ will fail میں اب آپ کو explain کرتا ہوں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہاں تاثر ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ میڈیا پرابلم ہے باقی تو پرابلم ہی نہیں ہے اس ملک میں اور میڈیا اگر منز کر لیا جائے تو سب کچھ ہی ہم گولی دے سکتے ہیں ہر ایک کو تو یہ اسی ہی فالو تھو تھی کہ میڈیا کو بلا کے ان کو سمجھا لیا جائے اور ان لوگوں کو نہ بلایا جائے جو شاید تنقیدی جائزہ لیتے رہتے ہیں from time to time انہی کو بلایا جائے جو اتنی زیادہ تنقیدی جائزہ نہیں لیتے ان میں سے یہ گروپ میں ایسے جنرلس بھی تھے جو تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور ایسے بھی تھے جو اتنا نہیں لیتے تو مکس بیک چلیں اچھی بات ہے نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا نہ اور ہم جیسے چند لوگوں کو نہیں بلایا اگر اچھی باتیں ہوتی تو کوئی ایسی بات نہیں دوسری بات یہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ صحافیوں کی ملاقات آمی چیف سے ہوتی ہے یہ آمی چیف اس کو بھی ساتھ سامنے رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی بریفنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے اب سب سے پہلی دفعہ تو مجھے جو یاد ہے جنرلزم کے دوران کیونکہ میں نائنٹین ایٹیز میں جنرلزم میں آیا لیٹ ایٹیز میں تو اس وقت سب سے پہلی بریفنگ اس قسم کی جنرل اسلام بیگ نے کی تھی اس وقت ایک آرمی ایکسرسائزز ہو رہے تھے اور جنرل بیگ نے گلازنوس ایک پیرسٹرائی کا اپنی طرف سے سیویلینز اور سیویلین جنرلس کے لیے اوپن کیا تھا اور جو ایکسرسائزز ہو رہی تھی وہاں اس کے دوران بریفنگز بھی کی اور ان کو بلایا بھی اور ایک بریجز بل کرنے کی کوچھ کی اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں بھی بریفنگز ہوتی تھی اور جنرل مشرف بھی بلاتے تھے اور پریزیڈنسی میں بھی جب وہ تھے اور اس سے پہلے جب وہ آمی چیخ بھی تھے تو وہ بلاتے تھے جنرلس سے پوچھتے تھے بولتے تھے بتاتے تھے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مگر ہمیشہ اس قسم کی بریفنگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی تھی جب انہیں اپنی ضرورت کے لیے اپنی نیشنل سے سیکیورٹری ڈاکٹرین کیلئے کچھ سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی اچھا جنرل بیگ نے تو میڈیا اپنی سائیڈ پر کرنے کی کوشش کی تھی مجھے یاد ہے کیونکہ اس وقت تو ان کی ارادے کچھ نیک نہیں تھے وہ نوازشی صاحب کی حکومت کو گرا کے ایک ایک ٹیک اور کرنا چاہ رہے تھے یا ایس ویری پاہفل جوئنٹ چیرمنٹ چیف سبسناف جو کہ پروپوزل انہوں نے دی تھی پریزیڈنٹ اسحاق کو جو کہ پریزیڈنٹ اسحاق نے اس کو منظور نہیں کیا اس کے بعد کچھ ڈی سیبلائزیشن بھی کی تھی اور آخری وقت تک وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے سیز کر لیں پاور یا ڈی سیبلائز کر دیں اور انہوں نے جب موقع فر اکتیار کیا تھا وہ اراک کا کیا تھا جبکہ امریکن انٹروینشن ہوئی تھی اراک کے اندر اور انہوں نے کھلے کھلے عام نواز شیف صاحب کی جو پوزیشن تھی پرائی بینیسٹر کی اس کے خلاف انہوں نے بریفنگز دینی شروع کر دی تھی یہ بڑی انٹرسٹنگ مجھے یہ سب چیزیں یاد ہیں مگر ظاہر ہے وہ ایڈنٹ گو اینیویر بکوز گورنمنٹ اوہ اس کو تو بلکل برعکس بات کر رہی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں تو مشرف مگر پھر بھی جب بھی یہ چیز ہوتی ہے اور اس میں سویل سوسائٹی کو یا سویلین حکومت کو ساتھ نہیں لیا جاتا فلی اور ان کے ذریعے اس قسم کی تبدیلی جو کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی تو وہ کامیاب نہیں ہوتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیگ صاحب جنرل بیگ بھی کامیاب نہیں ہوئے اور اس کے بعد جنرل مشرف جتے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے انہوں انہوں نے بلکل کشمیر کی اوپر راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جہاد کو بند کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے اور بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں جب وہ ریٹائر ہو گئی یا وہ چلے گئے ملک سے تو فوج کی اندر سے ایسے جرنیل ٹری سٹار جنرلز نے انٹرویوز دینے شروع کر دیئے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے ہمیں کنسلٹری کیا گیا یہ تین چار لوگ تھے جنہوں نے یہ سارے فیصلے کیے ہم تو we were not on board so مطلب یہ ہے کہ اپنا ادارہ بھی on board نہیں تھا اسے مگر وہ بات آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ اس وقت کی سیویلین دکومنٹ آپ کے حاف میں تھی مگر آپ پہ ادارہ نہیں تھا اچھا اس کے بعد بھی بریفنگز ہوتی رہی جنرل کیانی نے بریفنگز کی مگر وہ کسی قسم کی اس قسم کی بریفنگ نہیں ہوتی تھی جہاں اتنا بڑا راستہ تبدیل کرنا ہو نیشنل سیکیریٹی کا جو راستہ ہے اس کو بالکل یو ٹرن لینی ہو وہ مشرف صاحب کے بعد وہ ختم ہو بھی کوئی زیادہ یو ٹرن کی ضرورت نہیں تھی مگر پھر بھی وہ میٹنگز ہوتی تھی افانستان کے اوپر اسپیشلی اور ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس وقت جنرل پاشا اور جنرل کیانی کے ساتھ میڈیا کے انہی حضرات کی ہم جیسے لوگوں کی اور یہ سب جو آج گئے ہیں جہاں انہوں نے ایکسپین کرنے کی کوشش کی تھی کہ نو گیارہ جو یہ جو ہوا اس کے بعد جو حالات بنے اور اس کے بعد جب اسامہ بن لادن کو اپٹ آباد کی اوپر امریکن ریڈ ہوئی تو وہ کیا حالات تھے اور کیا ہوا اور کیا نہیں ان کا اپنا موقف تھا تو یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹس تھے مگر اس وقت زرداری صاحب کی حکومت تھی اور زرداری صاحب کی حکومت نے بھی ان کا ساتھ دیا on this issue تو دونوں سویویلن گورنمنٹ اور کیانی صاحب تھے وہ اور بات ہے بعد میں جا کے پتہ چلا کہ غلط بیانی ہو رہی تھی یا کچھ اور ہو رہا تھا ایسے حقیقت نہیں تھی بٹ کم از کم سیم پیج پہ تھے اور وہ بات کچھ عرصے تک وہ بیانیاں چلا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ نہیں ہے کہ ہم انکومپیٹنٹ تھے یہ نہیں ہے کہ ہم ہم انیفیشن تھے یا ہم کلوجن میں تھے ہمیں پتہ نہیں چلا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اگر ہمیں پتہ چلتا تو ہم بلکل یہ ہونے نہ دیتے اور یہ امریکن ٹیکنالوجی اور یہ اور وہ اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اس آمیر لادن جو ہے یہ اپٹ آباد میں اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ریٹ کرنے آ رہے ہیں اور یہ کر کے چلے گئے اور ہمارے ریڈارز جو تھے وہ افغانستان کی طرف نہیں تھے وہ انڈیا کی طرف پتہ نہیں چلا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور یہ ہڑکا اور اگر ہمارے 一定要 جہاز میں چلے جاتے اور ان کی ب teenagersYeaher wat تو مسئلے ہو سکتے تھے وہ آئے تو اگر آپ ان کے ہڑکاپٹرز گیٹ انٹو ٹربل تو اس نے پول دیم آل تو یہ جو ہوا کہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک strategic shift کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک بیان آیا کہ جی strategic shift ہونے جا رہی ہے reset ہونے جا رہا ہے اور normalization ترمین اور اس کے بعد بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ یہ جو بیانیہ تھا یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کو pick up نہیں کیا اور یہ بات چلتی ہے تھوڑی پہلے اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو briefing ہے یہ اس کی کوئی positive results نہیں نکلیں گے اس کی وجہ دو ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے ایک بیانیہ اتنا سختی کے ساتھ عوام کے اندر اور میڈیا کے اندر چلایا ہوا ہے ستر سال سے کہ کشمیر کا حل نہیں ہوگا ہمیں ملے گا نہیں تو اس وقت تک ہم بات چیت کوئی normalization نہیں ہو سکتی اس کو آکے ایک دم tap کو بند کر کے ایک نیا tap شروع کرنا جس میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ article 3 70 کی restoration جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے ہم تو صرف 35 ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کی demography جو ہے وہ change نہ کی جائے اور اس لئے ہم کہتے ہیں یہ بات چیت شروع ہونی چاہیے اور یہ normalization ہے ابھی حالی میں اگر یہ normalization ہے اور حالی میں جب تھوڑا سا یہ کترہ دار بارش کا چلا on trade with India یا trade تھوڑے صرف cotton اور ایک آدھ اور item کی import کرنی تھی تو اس وقت کابینہ نے بلکل مختلف position لے لی کابینہ نے کہا کہ یہ ہو جی سکتا ہم تو کریں گے نہیں جب تک 370 دستور نہیں ہو تو کابینہ اور آپ you're not on the same page اور اب کابینہ پھر اپنکر اپنکر کرتی ہے کہ باہر عوام جو ہے اس کو کچھ اور گولی دی بھی ہے اور آج ہم کیسے یہ گولی دیں گے عوام کو اوپر سے ہمارے حالات کرا so anyway you were going to say something but I just want you to say میں صرف سولنگی صاحب نے آپ سے اجلا سوال کرنا لیکن میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں کہ وہ یہی کہا گیا ہے کہ کابینہ نے جو ہے وہ نہیں مانی trade کا فیصلہ اور وہ one page کا جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ تقریباً سارے لوگ جو جو اس کے پر ریپورٹ کر رہے ہیں یا اس کی ڈیجیلز دے رہے ہیں انہوں سب نے یہ بات کہی ہے کہ trade کے حوالے سے انہوں نے کہا بھئی cabinet نہیں cabinet is not on the same page تو میں صرف آپ کی بات کی تائید کر رہا تھا جیہاں تو بات یہ ہے کہ میں اگر سوٹا سا اس کو complete کر لوں because I think everybody expects کہ یہ normalization جو ہے اس کو support کرنا چاہیے because ظاہر ہے ہم جیسے لوگ تو کب سے کہنا ہے کہ normalization کریں مگر ہماری بات تو سنتا کوئی نہیں تھا ہمیں تو traitors کہا جاتا تھا آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو support کریں کیونکہ یہ normalization کرنے جا رہے ہیں مگر نہ عوام ان کے ساتھ ہے نہ ان کا اپنا میڈیا ان کے ساتھ ہے جن کو آپ نے گولی اتنی سخت بھی بھی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے بغیر ہم یہ نہیں مانیں گے یہ نہیں مانیں گے میں آپ کو جاتے جاتے یہ بات بتا دوں کہ civilians کیلئے بڑا مشکل ہے کہ اس قسم کی unpopular decisions کو تسلیم کرنا اور اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا اس بات کو آگے بڑھانا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ opposition جو ہے اس کی تنقید کر رہے ہیں کہ opposition تو ساتھ تھی ہمارے شاید خاکہ نباسی ہمارے ساتھ تھا اس کو پتا تھا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور آج شاید خاکہ نباسی کیوں oppose کر رہے ہیں وغیرہ بات یہ ہے بھائی صاحب میری بات ہوئی ہے شاید خاکہ نباسی سے to understand کیا ہے وہ خود بھی اپنا بیانیاں پیش کر سکتے ہیں اور کریں گے ان کا موقف بڑا سمپل سا ہے کہ اگر ایسی کوئی اتنی بڑی تبدیلی آپ نے اپنے موقف میں کرنی ہے national security doctrine میں تو parliament میں آکے کریں ہمیں سمجھائیں ہمیں ساتھ لے کے چلیں ایسے نہیں ہے کہ آپ پچاس تیس پینٹیس جنرلیس کو بلا کے اور یہ بات کرنی شروع کر دیں ایسے بھی کبھی ہوتا ہے اگر یہ اس قسم کی بات ہے تو اپنی حکومت اور ہمیں ساتھ لے کے چلیں